خیبر پختونکہ اسیملی کے باہر کے مناظر آپ کو بتائے جہاں ہے اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہے اور یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں آئینی اور انتظامی استحاعت کے منظوری آج دی جائے گی وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی گلگت پہنچ چکے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو کیپی اسیملی کے باہر کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں نیوکسٹرین پر پولیس بھی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور مظاہرین یہاں پر کافی مشہل دکھائی دے رہے ہیں خیبر پختونکہ اسیملی میں آج فاتہ انزمام بل کی منظوری دی جائے گی بل کی توصیق کے لیے ایک سو چوبیس کے ایوان میں تراثی ارکان کی حمایت ارکار ہے اسیملی ہال میں داخلے سے روکنے پر جی یو آئی فے کے کارکنوں اور پولیس میں یہاں پر جھڑا بھی ہوئی ہے مزید نفری بھی طلب کر لی گئی ہے خیبر پختونکہ اسیملی کے باہر کے مناظر ہیں جہاں جی یو آئی فے کا فاتہ انزمام بل کے خلاف مظاہرہ بھی جاری ہے اور پولیس کے ساتھ اس وقت مظاہرین دستو گرے باپ بھی ہو رہے ہیں جس کے مناظر آپ نیوکسٹرین پر دیکھ رہے ہیں نمائندہ نیو نیوز جمیل خان ہمارے صدر موجود ہیں جمیل بتائے گا ابھی آپ ایکچول کس جگہ پر موجود ہیں اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں تقریبت دو سو سے ڈائیس سو تک دو سو تیس کے قریب مظاہرین کی تعداد خیبر پختونکہ اور فاتہ کے علاقوں سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں جس میں جمیت علماء اسلام کے کرکنوں کے ساتھ ساتھ جو قبائلی ملکان ہیں تو ان کی جانب سے بھی اس بل کی شدید مخالفت کی جاری ہے یہاں پہ ہم ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ مظاہرین کی جانب سے خیبر روڈ کو ہر قسم ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا گیا ہے روڈ پر ٹائر بھی جلا کر رکے ہوئے ہیں مظاہرین کی جانب سے بڑی تعداد میں اسملی کے سامنے کڑے ہوئے ہیں مظاہرین جس میں جمیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ جو قبائلی ملکان ہیں وہ بھی موجود ہیں پولیس کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں نفری موجود ہیں پولیس کے ساتھ ان لوگوں کا مظاہمت بھی ہو چکا ہے پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی مظاہرین کو تاہم وہ زبردستی اندر اسملی کے داخل ہونا چاہتے اور اپنے تالے بھی یہ لوگ اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس بلکو واپس نہیں لیا جاتا تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا مظاہرین کہتے ہیں کہ فوری طور پر فارٹا اور خیبر پختنخواہ انزمام کا جو بلے اس کو واپس لے جائے ورنہ اس کے خطرناک نتائج بنامت ہوں گے اچھا جمیل یہاں پر کیا صرف اس وقت جے یو آئی فے کے کارکن موجود ہیں کوئی ان کی قیادت بھی کر رہا ہے کوئی سینئر رہنمہ جے یو آئی فے کی جانب سے آج یہ بالکل یہاں پر سینیٹرل تلوحہ محمود اور جو دیگر قائدین ہیں خصوصاً خیبر پختنخواہ کے سیکرٹری اطلاعات ون کے جلیل جان تو اس کی جانب سے قیادت کیا جا رہا ہے اور اس میں ابھی بڑی تعداد میں جو ہے دیگر جو صوبائی سطح پر قائدین ہیں تو اس کی آمد شروع ہو چکے ہیں جبکہ کارکنوں کی تعداد زیادہ ہے اور کارکن انتہائی مشتہل نظر آ رہے ہیں لیکن جو رہنمہ ہے تو ان کی جانب سے بھی کارکنوں کو قابو پانے کیلئے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو احتجاج ہے اس میں کمی لائے جائے جس کی وجہ سے کارکن انتہائی مشتہل نظر آ رہا ہے جمیل یہ بھی رتائے گا کہ کارکنوں اور پولیس میں جھڑا بھی ہوئی ہے کیا اس کے نتیجے میں کچھ افراد زخمی ہوئے یا آپ تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے ابھی تک تو کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی اطلاعات آئی ہے کہ کوئی زخمی ہو اس جھڑا بھی ہوئی ہے لیکن کارکنوں کی جانب سے پولیس کو دکے دیے جا رہے اور پولیس کی جانب سے کارکنوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ وہ کسی صورت سرکاری عملہ کو نقصان پہنچنے سے گریز کرے ورنہ ان کے لئے خطرناک ہوگا کارکنوں کے لئے کیونکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے جو ریاستی عملہ کے وہ اس کا محفوظ بنانا لیکن کارکن جو ہے انتہائی مشتہلے اور کوشش کرتے ہیں کہ خبر پختنخواہ اس عملی کے اندر ہی دائل ہو خبر پختنخواہ اس عملی کے جو امارتیں ہو تو بلکل کور ہے جنگلیں اوپر لگائے گئے ہیں اور جو کنٹا تار ہے تو وہ بھی سجایا گیا اس پہ لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کارکن کے کسی نہ کسی صورت اندر جا کے جو اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں رکاوٹ ڈائلی جائے جی اچھا جمیل وارٹر کینن بھی منگوایا گیا تھا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے تو کیا ابھی پولیس کا کوئی ایسا لاحی عمل ہے کہ اگر مظاہرین کی جانب سے زیادہ یہاں پر صورت حال کشیدہ کی جائے گی یا کوئی ایسے حالات تراب ہوں تو ان چیزوں کا بھی استعمال کیا جائے آج جی بلکل پولیس نے آنسو گیس اور شلنگ اپنے ساتھ جو اس کے مواد ہوتے ہیں وہ بھی لائے ہیں اور ساتھ ساتھ در ڈنڈہ بردار پولیس ہے لیکن جی ایو آئی کے کارکن ہیں تو انہوں نے بھی ساتھ ڈنڈے لائی اور جڑپ کا خطشہ اس لیے بھی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے ڈنڈے لائے گئے ہیں اور لیکن پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ہر صورت راضی کیا جاؤ اور احتجاج میں کمی لائی جائے تاکہ کوئی بھی ایسا نقصان نہ ہو جس سے کارکن زخمی ہو سکے یا کوئی بڑا نقصان ہو سکے جی اچھے جمیل یہ بھی بتائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جی ایو آئی فے کے کارکن موجود ہیں اور کیا کوئی ایسا پلین بھی ہے پولیس کا کہ اگر مظاہرین کنٹرول نہیں آتے تو کسی دوسری فورس کو بھی بلایا جائے یہاں پہ آجی بلکل یہ ایک ایسا سیریا ہے خیبر پختنخواہی سملی کے ساتھ ہی کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے جبکہ دیگر جو جو جوڈیشل کمپلکس بھی واقعہ ہے تو پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ خود اس کو کنٹرول کرے اور اگر ایئر لوگ کنٹرول نہیں ہو سکتے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سیکیوریٹی فورس کے حالکاروں کو بلایا جائے یا مذاکرات کے لئے کوئی لیکن پہل کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے کہ یہ مذاکرات کیا جائے جو صوبائی اور مرکزی قائدین ہیں ان کی جانب سے لیکن کارکن انتہائی مشتہلے تو پولیس بھی کوشش کرتی ہے کہ فیلال ایسا کوئی حرکت نہ ہونے دے پولیس کو جو پولیس افسران ہے ان کی جانب سے یہ کوشش کی جائے کہ کارکن زخمی ہو سکے یا شلنگ کا آغاز پہل کر سکے پولیس کی جانب سے بہت انتہائی تحمل کا مظاہرہ پولیس کر رہی ہے لیکن کارکن خود بھی دنڈا بردار ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہاں پہ پولیس کی جو نفری ہے تو اضافی نفری بھی طلب کر لی گئے جبیل بتائے گا اندازن کتنے مظاہرین یہاں پر موجود ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لئے ابھی تک کتنی پولیس فورس طلب کی گئی آج بلکل یہاں پہ تقریباً دو سو اسی سے تین سو تک مظاہرین جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں جبکہ مزید آقی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پولیس کی نفری بھی تقریباً چالیس سے پچاس تک پولیس آلکار ہے لیکن یہ کوشش کی جاری ہے کارکنوں کی جانب سے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ جمع کیا جائے تاکہ جو بل پیش ہونے جا رہے اس کو ہر صورت رکا جائے جی اچھا ہے تو جمیل یہ بھی بتائے گا کہ کیا جی ایو آئی فے کی جانب سے باقاعدہ اس کے ناؤنسمنٹ بھی کی گئی تھی کہ آج باقاعدہ احتجاج ہوگا اور اس بلکل روکنے کی کوشش کی جائے گی آج جی بلکل یہ تقریباً کل ہی سے یہ لوگ جو خیبر پختنخواہ اسی ملی نے جیسا ہی فاٹا خیبر پختنخواہ انزمام کا بل پیش کرنے کا اعلان کیا تو جی ایو آئی کے قائدین اور کارکنوں نے ایک مہم چلائی جس کے تحت کارکنوں کو خیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں سمیت جو فاٹا کے علاقے ہیں وہاں سے بلائے گئے ہیں جی ٹھیک ہے جمیل آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی لیتے ہیں خیبر پختنخواہ اسیملی کے باہر کے یہ مناثر ہے جہاں جمعیت علماء اسلام کے کارکن فاٹا انزمام بل کے خلاف احتجاج کرنے پہنچے ہیں مظاہرین کی جانب سے اسیملی کی امانت پر گھسنے کی کوشش کی گئی جس پر پولس سے جھڑپ بھی ہو گئی مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی رکن کو اسیملی اجلاس میں شرکت نہیں کرنے دیں گے جس کے بعد پولس کی جانب سے مزید نفری بھی طلب کر لی گئی ہے اور وارٹر کیانن بھی منگوا لیا ہے خیبر پختنخواہ اسیملی کے باہر کے یہ مناظر ہے تین سو کے قریب مظاہرین یہاں پر موجود ہیں پولس کے ساتھ ان کی جھڑپ بھی ہوئی ہے ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آئی یہاں پر پولس کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کیے جارہے ہیں سیکیورٹی کو مکمل کرنے کے لیے خیبر پختنخواہ اسیملی کے باہر جمعیت علماء اسلام کے کارکون فاتح انزمام بل کے خلاف احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ جمیل خان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ادھر گلکت بلتستان میں آئینی اور انتظامی اصلاحات کی منظوری آج دی جائے گی وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان بلتستان خوش کے وزیراعظم گلکت امیلی سے اختیار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو گلکت بلتستان سے جہاں آئینی اور انتظامی اصلاحات کی منظوری آج دی جائے گی وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی گلکت پہنچ گئے وزیراعظم گلکت بلتستان اسمیلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم کے دورہ گلکت اور اصلاحاتی پیکج دو ہزار اٹھارہ کے خلاف شہر بھر میں احتجاج جاری ہے مسلمک نون کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے اتحاد چوک میں دھرنا دیا جا رہا ہے اپڈیٹ کر رہے آپ کو گلکت بلتستان سے جہاں آئینی اور انتظامی اصلاحات کی منظوری آج دی جائے گی وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی گلکت پہنچ گئے وزیراعظم گلکت بلتستان اسمیلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم کے دورہ گلکت اور اصلاحاتی پیکج دو ہزار اٹھارہ کے خلاف شہر بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان مسلمین نواز کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانت سے اتحاد چوک میں دھرنا دیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان گلکت اسمیلی میں اجلاس سے خطاب بھی کریں گے آج اس وقت وہ گلکت پہنچ چکے ہیں وزیراعظم کے دورہ گلکت اور اصلاحاتی پیکج دو ہزار اٹھارہ کے خلاف شہر بھر میں ہی احتجاج کیا جا رہا ہے نمائدہ نیو نیوز قاسم شاہ میں مزید اپ ڈیٹ کریں گے قاسم بتائے گا کب خطاب کریں گے وزیراعظم گلکت بلکتستان اسمیلی سے اور جو احتجاج جاری ہے شہر بھر میں اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی وزیراعظم شاہد کا کان آوازی ایک روزہ دورے پہ گلکت پہنچ چکے ہیں وہ یہاں اسمیلی کی نئی بلڈنگ کا ارتطاع کریں گے اسمیلی اور کونسل ممبران کے جوائن سیشنز میں خطاب کریں گے آرڈر جو اس علایتی آرڈر ہے دو ہزار اٹھارہ اس کا بھی اعلان کریں گے نرد پر ایکسپریس وے ہے اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے اس سلسلے میں کل سے اپوزیشن نے جو گورننس آرڈر دو ہزار اٹھارہ ہے اس کا بائیکارٹ کر کے پولیس کے ساتھ جڑب میں دس افراج زخمی ہوئے تھے جس میں دو اسمیلی کے ممبران بھی تھے ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے دوسرے کا وحدت مسلمین سے ہے اسمیلی ممبران کا جس پر آج اپوزیشن جماعتوں نے مکمل شیٹرڈون ہٹال کا اعلان کیا ہے پورے گلگت بلدستان میں اور جو آئینی اصلاحیتی پیکیش ہے اس کو مفترد کیا ہے جبکہ مسلمیلی دون اور اس کی جو عراقین اسمیلی ہے وہ اس پیکیش کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں جی بہت شکریہ قاسم شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے ایک بار پھر سے آپ کو خیبر پختونخواہ اسمیلی کے باہر کے مناظر دکھاتے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے کارکن فاتہ انزمام بل کے خلاف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں تین سو کے قریب کارکن یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ پولیس ان کو کنٹرول کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہے مظاہرین نے اسمیلی کی امارت میں گھسنے کی کوشش بھی کی تھی جس پر پولیس سے مظاہرین کی جھڑب بھی ہوئی مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی رکن کو اسمیلی جلاس میں شرکت نہیں کرنے دیں گے اور پولیس نے مزید نفری بھی طلب کر کے وارٹر کینن بھی منگوا لیا ہے تاکہ مظاہرین کو اندر داخل ہونے سے اور احتجاج کرنے سے روکا جا سکے ابھی تک مظاہرین یہاں پر موجود ہیں اور جیسے کہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ مزید بھی مظاہرین یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی رکن کو اسمیلی کے اندر نہیں جانے دیں گے نمائندہ نیوز جمیل خان ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے جمیل بتائے گا ابھی تازہ ترین کیا صورتحال ہے آج جی بالکل مظاہرین جو ہے اب بھی اسمیلی کے سامنے کڑے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تقریباً چھت سکت مظاہرین کی تعداد پہن چکی ہے جمعیت علماء اسلام خبر پخصنقہ اور قبائلی علاقوں سے کارکنہ کی آمد کا سلسلہ جائے دی ہے جبکہ ساتھ ان کے ساتھ آبائلی جو ملکان مشارعان ہیں جو ایک نظام کے خلاف ہے جو آئین اور قانون کا ایکسٹنشن وہاں پہ کیا گیا ہے تو وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہے اور ان کی جانت سے یہاں پہ طائر بھی جلا کر دیا گئے ہیں جبکہ مظاہرین کی کوشش ہے کہ کسی بھی رکن خبر پخصنقہ اسمیلی کو اندر جانے نہیں دیا جائے تو ان کی جانت سے یہ کوشش بھی ہے کہ اسمیلی کو ہر صورت یا غمال بنا کر اجلاف ملتبی کیا جائے یا اس کو پسپون کیا جائے کیونکہ خبر پخصنقہ حکومت کا تقریبا آخری ذنبہ ہے تو اگر یہ بالآج پاس نہ ہوا تو پھر اگلی حکومت اس کو پاس کرے یہ لیکن مظاہرین کی جانت سے مظاہمت کا سلسلہ تحال جاری ہے جی جمیل خان یہ بھی بتائے گا آپ نے پہلے بتایا کہ دس سے بارہ آرہکین اسمیلی اندر جا چکے ہیں اسمیلی میں اس کے بعد یہاں پر کوئی آرہکین اسمیلی پہنچے جی بالکل جو آرہکین اسمیلی ہے تو کچھ آئے ہوئے ہیں لیکن بعض آرہکین اسمیلی جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں کیونکہ ابھی تو روڈ مکمل طور پر دونوں جانب سے جو خبر پختلفائی اسمیلی کو پراتے جاتے ہیں اور جو اس کے دروازے ہیں تو وہاں پہ کارپنوں کی جو تعداد ہے تو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی کے پیش نظر آرہکین اسمیلی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مور چکے ہیں آنے کی کوشش ہی اس میں چھوڑ دی تاکہ یہاں پہ کسی قسم کو منہ نقصان نہ پہون سکے گی اچھا جمیل یہ بھی بتائے گا کہ خیبر پختونخواہ اسمیلی جسے علاقے میں موجود ہے آپ نے بتایا کہ کافی حساس علاقہ ہے یہاں پر کسی بھی ناخشکوار صورتحال سے بچنے کے لیے مزید کوئی اقدامات کیے جا رہی ہیں آج یہ بالکل یہاں پہ پولیسوں کے جانے سے بھی اضافی نفری جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہیں یہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس قریب ہے جبکہ ساتھا جوزشی کمپلیکٹ اور دیگر جو حساس امارتیں ہیں تو وہ بھی واقعہ ہے پولیس کی جانے سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ مظاہرین پر قابو پایا جا سکے لیکن یہاں پہ گرمی بھی ہے ساتھا تروزہ بھی ہے لیکن اس کے بہت جو ہے کارکنوں کے اشتعال میں کمی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پولیس اہلکار بھی پریشان کر رہے ہیں مظاہرین مشتر دکھائے دے رہے ہیں جی یو آئی فے کے کارکنوں کی خیبر پختونخواہ اسیمبلی کو تعلی لگانے کی کوشش بھی سامنے آئے نیوک سکرن پر آپ کے مناظر بھی ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں جی یو آئی فے کے کارکنوں اور پولیس پر یہاں پر جھڑا بھی ہوئی جس کے بعد مزید نفری طلب کر لی گئی ہے بہت شکریہ جبیل خان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید خبریں اور اپ ڈیٹس ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گئے